ستر ویں ستنٹرطہ دیوست کے موقع پر ساردیش ترنگے کو سلامی دے رہا تھا آسمان ترنگوں سے بھرا پڑا تھا لیکن دلی میں کئی جگہوں پر جھنڈا سڑکوں پر بھی پڑا ہوا دیکھا گیا اس وقت میں موجود ہیں لال کلے پر اور آپ کو دکھائیں کہ لال کلے کی پراشی پر فیراتا ترنگا ہمیں احساس کراتا ہے آزادی کا اور ساتھ ہی ان بلیدانوں کی عادلاتا ہے جو اس آزادی کے لیے بلیدان دیئے گئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا اس آزادی کے پرتی کا ہم بھارتیاں اتنا ہی سممان کرتے جنہا کرنا چاہیے ہے نہیں کیا اس جشن کے ماحول کے بعد اس ترنگے کو ہم سہیس کر رکھتے ہیں یا پھر سڑکوں پر یا کسی بھی جگہ پر جو ہی کھلا چھوڑتے ہیں سواتنٹرتا دیوست کے موقع پر جہاں دیش بھڑ میں آسمان میں ترنگا شان سے فیر آ رہا تھا وہیں رازدھانی دلی میں کچھ جگہوں پر ترنگے زمین پر پھینکے ملے انڈیا گیٹ کے آؤٹر سرکل پر سڑک پر ترنگا پڑا رہا لیکن وہاں سے گزر رہی لوگوں کو پروہ نہیں تھی حالانکہ کچھ دیر بعد ایک لڑکی نے ترنگے کو اٹھا کر پاس کے پیڑ پر لہرہ دیا یہی حال انڈیا گیٹ کے انڈر سرکل کبھی تھا یہاں بھی ترنگا زمین پر پڑا ملا راجپت پر بھی لوگوں کی آوازہ ہی لگی رہی پاس ہی ترنگا زمین پر پڑا رہا لیکن کسی نے اٹھانے کی زہمت نہیں کی حالانکہ یہاں بھی دیش پریمی ایک یوک نے ترنگے کو سمان دیا اور اٹھا کر ساتھ لے گیا ترنگا دیش کی شان ہے یہ ہندوستانیوں کی اسمیتہ سے جوڑا ہے اور اس کا اپمان نہیں کیا جا سکتا اسے لے کر گرہ منترالے کی بھی سپشٹ گائیڈ لائنز ہے باوجود اس کے ترنگے کا ترسکار گاہے بگاہے دکھی جاتا ہے دیش کی آزادی اور ترنگے کی شان کے لیے دیش کے اسنکھے نوجوانوں نے ہستے ہستے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی یہ ترنگا جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو سینہ گھر سے چوڑا ہو جاتا ہے لیکن کچھ تصویریں ایسی بھی دکھتی ہیں جہاں پر اس ترنگے کی بے قدری بھی دکھائی دیتی ہے اکثر لوگ جشن کے بعد ترنگوں کو یوں ہی فیک دیتے ہیں اور وہ ترنگا ایسی جگہ پڑا ہوتا ہے جہاں پر اسے نہیں ہونا چاہیے یہ تصویریں ہیں جو ہمارے سر کو سمسار کر دیتی ہے ایسی میں نیوزرن انڈیا آپ سے بنتی کرتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر ایسی ترنگا پڑا نظر آئے تو اسے اٹھا کر صحیح جگہ پر رکھیں اور اس طرح سے ترنگے کی بے قدری نہ ہونے دیں کیمروپین یسپال کے ساتھ جتیندر پھارٹی نیوزرن انڈیا تلی ایک لمبی لڑائی کے بعد ترنگا ہر کسی کو پھیرانے کی آزادی حاصل ہوئی ہے قانونی لڑائی لڑی گئی ہے جس کے بعد آپ کو جھنڈا پھیرانے کی اجازت ملی ہے ایسے میں اس کا اس طریقے سے افمان کیا جانا قطعی ٹھیک نہیں اور ایک فلیک کورڈ ہے ہم بتاتے ہیں اس کو آپ کے بارے میں کیا ہے فلیک کورڈ اور کس طریقے سے آپ بات دیں اس کے لیے جب بھی جھنڈا پھیرائے جائے تو اسے سمان پورن زتان دیا جائے اس کی جو عزت ہے اس کا جو وقار ہے اس کا خیال رکھا جائے سرکاری امارتوں پر جھنڈا سریعودے سے سوریاس تک پھیرائے جاتا ہے وشیش موقعوں پر رات کو بھی جھنڈا پھیرائے جا سکتا ہے ہے اجازت اتبات کی کہ رات کو جھنڈا پھیرائے جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے خاص موقعوں کی بات ہے اگر کسی گاڑی پر جھنڈا لگائے جائے تو اسے سامنے کی طرف بیچوں بیچ یا دائیں اور لگائیں یہ فلیک کوڈ میں لکھیوی باتیں پھٹا یا میلہ جھنڈا نہیں پھیرائے جا سکتا راشتری شوک کے موقع پر جھنڈا آدھا جھکا رہتا ہے کسی دوسرے جھنڈے یا پتاکہ کو راشتری جھنڈے سے اونچا نہیں لگائے جا سکتا نہ ہی برابری میں رکھا جا سکتا ہے یہ باتیں ہیں جن کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے جھنڈے پر کچھ بھی لکھا یا چھپا نہیں ہونا چاہیے جب جھنڈا پھٹ جائے یا میلہ ہو جائے تو اسے ایک آنٹ میں اس طریقے سے اس کو خیال کر کے نشت کریں کہ اس کا سمان بھی بنا رہے